اس وقت میں پٹی گاؤں کے اس اعتحاصے کے اسطحل پر موجود ہوں جسے تاریخ نے موہن مندر کا نام دیا ہے اور یہ موہن مندر پٹی گاؤں کے پشم دشاں میں استثت ہے اور اس کے بعد ایک سڑک ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑک جا رہی ہے اور یہ مندر بھگوان کرشن کے نام سے بنایا گیا وہ مندر ہے کہ جس کو نواب غالب علی صاحب کے بیٹے میر محمد زفر صاحب نے بنوایا تھا اور یہ تقریباً آج سے کچھ وقت پہلے یہ گر گیا تو اس جگہ کو گاؤں والوں نے یہاں پر جو ہے وہ اینٹے لگا دی ہیں یہاں پر بچھا دی ہیں اور یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ درخت یہاں پر بہت پرانا درخت ہوا کرتا تھا کسی ٹائم میں لیکن وہ گر گیا اور گرنے کے بعد یہاں پر انہوں نے چھوٹا سا پیرڈ لگا دیا ہے اور گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر کافی اونچا اور کافی پرانا ایک مندر تھا جس کے افشیج جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں اس طریقے سے کہ یہ چھوٹی والی اینٹ جو ہے یہ ککیہ اینٹ جسے کہتے ہیں یہ ککیہ اینٹ جو ہے یہ تقریباً سو یا ڈیوڑ سو سال پہلے اس کے مکانات بنتے تھے اور یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بہت پرانی ایک تعمیر رہی ہے بہت پرانی ایک بلڈنگ رہی ہے اور اس بلڈنگ کو گرے ہوئے تقریباً چھے سال ہو چھے یا سات سال یا آٹھ سال ہو چکے ہیں تقریباً اور یہاں پر لوگوں نے آستہ کے حساب سے بنوا دیا ہے یہ مندر جو ہے یہ صرف ایک مندر نہیں ہے بلکہ گنگا جمنی تہزیب اور نیشنل انٹیگریشن ہندو مسلم ایکتہ ان سب کی ایک مثال ہے اور ہم نے سرکار سے سرکار کو لکھا ہے چیف میسٹر صاحب کو لکھا ہے کہ وہ اس کے لیے بنوایا ہے اس پر ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے نوٹس بھی لیا ہے اور کاروائی آگے چل رہی ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پر گاؤں کے لوگ آنے والے ہیں اور ان سے بات چیت کریں گے اس مندر کے بارے میں اس موہن مندر کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے ہیں